کراچی میں اکلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی چھٹی کلاس کی تعلیم عارضو راجہ کو مبینہ طور پر اگوا کر کے مذہب تبدیل کروایا گیا اور اس کے ساتھ چوالیس سالہ شخص علی حضر نے زبردستی نکاح کیا ہے والدین غم سے نڈھال ہیں اور انہوں نے انسان حقوق کی تنظیموں اور حکومت وقت سے مدد کی اپیل کی ہے عارضو کے چچا قیوم بہادر نے وائس پیکر ڈاٹ نیٹ سے اعتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں جو پیش آیا ہو وقتاں فوقتاں اس طرح کے واقعات ہوتے آئے ہیں یہاں جبری طور پر کم سن بچیوں کے مذہب تبدیل کرائے جاتے ہیں حکومت وقت اور چیف جسٹ سے اپیل ہے کہ ہماری بچی بازیاب کروائی جائے اور اکلیتوں کو تحفظ فرام کیا جائے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو پاکستان میں پیش آیا ہے یہ متدد واقعہ ہیں جو پاکستان میں بارہا پیش آتے ہیں اس لیے میں حکومت وقت سے چیف جسٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا راہ ان باتوں کو ان کاموں کو روکیں یہ پاکستان کا باہر ایمیج خراب کرتے ہیں مصہوم بچیوں کو اغواہ کیا جاتا ہے ان کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے ان کی صبر دستی شادی کروای جاتی ہے اور یہ آئین پاکستان کی سر اثر مخالفت میں جاتا ہے یہ اسلام کی توہین ہے دوسری جانب کراچی پریس کلب کے سامنے تیرہ سالہ آرزو راجہ کی جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے اور چائلڈ میریج ایکٹ کی خلاف فرضی پر اقلیتی برادری سیول سوسائٹی اور مختلف تنظیموں نے احتجاج ریکارڈ کروایا منارٹی رائٹس کمیشن پاکستان سے تعلق رکھنے والی پاسٹر غزالہ شفیق کہتی ہیں کہ آئے روز اقلیتوں کو درندگی کا سامنا ہے پہلے انہیں اغواہ کیا جاتا ہے پھر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر جبری طور پر فری ویل بنا کر مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے یہ آرزو ہی کا علمیہ نہیں ہے یہ آئے روز کبھی ہما کبھی رنکل کبھی ایسٹر کبھی کمالی آئے روز ہندو اور کرسٹن بچیا اس درندگی کا شکار ہو رہی ہیں پہلے ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے ان کو اسی دن ان کا فری ویل بنتا اسی دن ان کے مذہب تبدیلی کا خاکزات بنتے ہیں اسی دن بڑی عمر کے بندے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے اقلیتوں کی نسل خشی کرنے کے لیے کیونکہ جب اس پر قوانیر موجود ہے کہ تیرہ سال کی بچی یا اٹھارہ سال سے چھوٹی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی ولی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تو پھر وہ فری ویل کیسے بل جاتی ہے بغیر شراختی کاٹ کے پولیس کے پاس جب جاتے ہیں سندھ کمیشن آن دیسٹیٹس آف پاکستان کی چیئر پرسن نوزت شیری نے وائس پی کے ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ارلی میریج ایک کے تحت فوری طور پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اسلام میں ہرگز جائز نہیں کہ کسی کا بھی جبری طور پر مذہب تبدیل کیا جائے سیاسی رہنمار رومہ مشتاک نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آئین میں بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ جبری طور پر کسی کا مذہب تبدیل کیا جائے اس عمل کی پرزور مضمت کرتی ہوں پاکستان کا کونسٹیوشن ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا پاکستان کے جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ کبھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کو سبردستی اس کا مذہب تبدیل کروا کر اس سے شادی کریں تو میں اس جیس کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتی ہوں اور یہ احتجاج چلتا رہے گا جب تک آرزو بیٹی ان کی گرف سے رہان نہیں ہو جاتی دوسری جانب اکلیتوں کی جبری مذہب کی تبدیلی اور ارلی چائلڈ میریج کی خلاف ورزی پر غم اور غصے کا احتجاج کرتے ہوئے وائس پیکر ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے گھکلا نے کہا کہ اس جج پر بھی افسوس ہے جس کی موجودگی میں کم سن بچی کا نکاح ہوا اور جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا گیا بنا نادراش ناختی کارڈ اور کم عمری میں کیسے شادی ہو سکتی ہے اس جج کی بھی انکوئری کی جانی چاہیے سٹی کورٹ کراچی میں وکیل نادراش نور کہتی ہے کہ جبرن کسی کے ساتھ شادی ہو تو وہ شادی نہیں کہلاتی وہ زیادتی کے مترادف ہے جبرن کسی کے ساتھ شادی ہو تو وہ شادی نہیں ہے جس جج نے یہ شادی کروای ہے اس کو لوگ کا کچھ بتائی کیونکہ اس کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی بعد تیرہ سال کی بچی ہے اور وہ 44 عمر کے مرد کے ساتھ شادی کر کیسے رہی اور اس کے پیرنٹس بھی اس وقت موجود نہیں ہیں تو یہ شادی کیسے ہو گئی ہے کراچی ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ تبصم یوسف کہتی ہے کہ قانون کے مطابق یہ سراسر غلط ہے کہ کم عمری میں کسی کی شادی کی جائے آئین کے تحت تمام حقوق 18 سال کے بعد کے ہیں یہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے جج کو بھی ان تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے تھا جب قانون ہمیں حق نہیں دیتا 18 سال سے پہلے ووٹ کاسٹ کرنے کا کوئی بھی لیگل ویلیو نہیں ہے اس بچے کی فری ویل کی بھی تو کیسے اس نکاح کی ویلیو ہے جو وہ بچہ تیرہ سال کا ہے چاہے بچی تیرہ سال کی ہو یا تیرہ سال کا ہو لڑکا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں جو سنچائل میریج جو سین ایکٹ ہے جو سیکشن فور ہے فائف ہے اور ایٹ ہے اس کے مطابق اگر کوئی ایسا نکاح کرتا ہے تو یہ افینس ہے جس آپ کو آج جیسے آرزو کے کیس میں بھی سارے ڈاکومنٹیشن جو نادرہ کے حکومت کے بنائے میں ہیں والدائیں نے اپنی مرضی سے نہیں اس کی تریف پدائش ڈال دی ان کو تو نہیں پتا تھا کہ دوہزار بیس میں اس کی بچی کے جسات یہ واقعہ ہوں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تحفظ نہیں دیا جا رہا ہوں عدالتوں میں والدائیں کو ایک چوالیس سال کا بندہ اگر تیرہ سال کے بچی کے ساتھ شادی کیا جائے اور ہم اگر ایک اپنے ریلیجنس پوائنٹ آف کیو سے بھی دیکھیں فورسبلی اس کو اگر جو ہے وہ مذہب چینج کھرایا گیا ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ تیرہ جب اٹھارہ سال کے لیے جو ہے ووٹنگ کا رائٹ اٹھارہ سال کا ہے شناختی کارٹ کا رائٹ جو ہے وہ اٹھارہ سال کا ہے وہ تمام جو رائٹ جو ہے جو کانسٹیوشن کے تحت دیا گیا ہیں وہ اٹھارہ سال کے ہیں تو وائی نوٹ کہ وہ تیرہ سال کے بچی کے لیے فیری ارثانہ پولیس کا کہنا ہے کہ والدین کی شکایت پر گمشدگی کی ایف آئی آر درش کی گئی ہے بعد ازہ تالے بلم آرزو راجہ کی برد سرٹیفیکٹ ملی ہے جس میں اس کی عمر تیرہ سال ہے سرٹیفیکٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے سٹی کورٹ میں مبینہ ملزم علی عزر اور آرزو راجہ کو طلب کیا گیا مگر وہ معزز عدالت میں پیش نہیں ہوئے کراچی میں اکلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی تیرہ سالہ بچی کی جبری طور پر ان کا مذہب تبدیل کیا گیا اور ان کی شادی جو ہے وہ چوالیت سالہ شک پتاک کی گئی ہے اس حوالے سے یہاں پر اکلیتی برادری میں کافی غم اور غصہ پایا جاتا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ اکلیتی برادری کو تافز فرام کی جائے وائس پکڑر نیٹ کے لیے شیر آزم کراچی